علی نے موہ پہ ماتم کیا رونے والا عبداللہ ابن مسعود نے قدموں پہ بوسا دیا مالا اب کونسی قربت رولا رہی ہے علی جیسا امام چیخ مار کے کہتا ہے کیا بتاؤں آج پتا چلا محمد کی بیٹی زخمی کتنی تھی آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے آج پتا چلا حسین کی ماں زخمی کتنی تھی شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا پتا نہیں کس کے فہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے سن مجھ سے لو پرسہ شام کے بیمار کو دینا اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے سیدو غیر سیدو اچھے چلا رو پڑے ہو ایک جملہ اور سن لو جب تعویز اللہ حد سیدہ کو علی نے بند گیا نا جیسے تم روتے ہوئے نوحہ پڑھتے ہو پھر وہاں علی نے بھی نوحہ پڑھا ہے پتا نوحے کا مزرہ کیا ہے علی چیخ مار کے کہتے ہیں سیدہ حق تو یہ تھا میں تیری قابر پہ ایک خیمہ لگاتا حوالہ میری زمانہ تا غلط پڑھوں سیدہ مجھے معاف نہ کریں ہاتھ نہ جوڑ میں دینا نو کروں علی فرما دے سیدہ حق یہ تھا میں تیری قابر پہ ایک خیمہ لگاتا میں دن بھی تیرے دکھوں پہ روتا میں رات بھی تیرے زخموں پہ ماتم کرتا لیکن سیدہ مری مجبوری ہے مجھے معاف کر دے مجھے گھر جانا ہے یہ جملہ میں پردے داروں کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں مر جاؤں شطریں نہ پڑھ سکوں فطول کی قابر میں زلزلہ آیا یہ علی مجھے بڑی کونسی مجبوری ہے علی طڑب کے کہتے ہیں سیدہ مجبوری یہ ہے شہر تیرے قاتلوں کا ہے بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہے مرحبا مرحبا شہر تیرے قاتلوں کا ہے بیٹیاں دروازے بسم اللہ بسم اللہ ہاتھ پکڑ لینا بھائی کے ہاتھ پکڑ لینا اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے پہلا جنازہ ہے حاصلہ کریں میرا بھائی حاصلہ کریں حاصلہ کریں اگلے جملہ نہیں میں موت پڑھنے جا رہا ہوں حاصلہ کریں گا جو میں پڑھوں گا نا پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا علی نے دفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے امت سے سوال کرو صحیح دوسرا جنازہ کون سا ہے دوسرا جنازہ پڑھنے سے پہلے میں دامن اٹھاتا ہوں تم سارے آنین کہنا اللہ اس جنازے کے ذکر کا صدقہ جو گودے ابھی تک آباد نہیں ہوئی نا اللہ انہیں آباد فرمائے سمجھتو گئے ہو دوسرا جنازہ ہے چھ مہینے کے لال کا مرحبا 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 اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے اور رونے والا چھ مہینے کے لال کو حسین نے دفنایا نہیں تھا کربلا میں چھپایا تھا اور مر جاؤں گے جملہ نہ پڑھ سکو بندے کہتے ہیں شیعہ ماتم کیا کرتے ہیں کائنات میں کوئی ماں دکھا بھائی تھوڑی سے آواز بڑھا لہا کائنات میں کوئی ماں دکھا جس نے لال کا جنازہ اٹھایا شیعہ ہو تو ہائی کر کے رونا واجب ہے تم پر جس نے لال کا جنازہ اٹھایا باپ نے پہلو میں قبر بنائی ہو اور رونے والوں جب حسین تلوار شیعہ علی اسکر کی قبر بنا رہے تھے نا اور فیصل آباد والا تلوار سے رونے کی آواز اللہ آسمان سے ان کے دشمن مارنے آئی تھی اس کے بچوں کی قبریں بنانے تو نہیں آئی تھی اور رونے والوں غریب کربلا کی آواز آئی کیا کروں غازی کے بعد میں غریب ہو گیا مرحبا مرحبا اللہ تیرہ ماتم قبول فرمائے مجلس نہیں کربلا بن گئی ہے مجلس کے وارث مجلس میں آئے بیٹے ہیں اللہ تیرہ ماتم قبول فرمائے اور سیدوں غیر سیدوں چھ مہینے کے لان کو ماں اور باپ نے مل کے لہد میں اتارنا شروع کیا یہ جملہ میں اپنی پردے دار ماں و بہنوں و بیٹیوں کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں گزار اس کا رہا ہوں مرد روئے نہ روئے آپ پرسا ضرور دیجئے گا یقینا یہی وقت ہے جناب رباب کا جو قید خانے میں اٹھ کے ماتم کرتی تھی اللہ تیرہ ماتم قبول فرمائے اور سیدوں غیر سیدوں اور کتنا بڑا حوصلہ ہے جناب رباب کا ادھر سے باپ ریت دالتا رہا ادھر سے ماں ریت دالتی رہی مرد چملہ نہ پڑھ سکو اور اورنے والوں پیر مایسوم کے چھپ گئے ماں شاتھ لیتی رہی لگرد ن Amen آوازیں بلد کر کرونا ماتمی کی شان ہے بازو کھڑے کر کر کرونا ماتمی کی شان ہے لگرد نمی معصوم کے چھپ گئے ماں شاتھ دیتی رہی زانو مایسوم کے چھپ گئے ماں ساتھ دیتی رہی شکم معصوم کا چھپ گیا ماں ساتھ دیتی رہی اور پیش آباد والو سینہ معصوم کا چھپ گیا ماں ساتھ دیتی رہی ماف کرنا بچ گیا معصوم کا چہرہ اور رونے والو سیدہ رباب کی آواز ہی حسین اب تو جان تیرا لال جانے اور رونے والو ہاتھوں میں غریب نے ریت اٹھائی آسمان کو دیکھ کے کہا اللہ میرا لال بڑا نرم ہے مرحبا 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 کربلا کی غیر بسم اللہ بسم اللہ اللہ تیری زندگی سلامت رکھے میں نوکر ہوں دیرا اللہ میرا لال بڑا نرم ہے کربلا کی ریت وڑی گرم ہے اچھا بسم اللہ ہاتھ نہ جوڑیے ہاتھ نہ جوڑیے میں نوکر ہوں آپ کا مرلہ صاحب آپ کے مجمع سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں ایک سوال کروں یہ جڑے ہوئے ہاتھ میرے دیکھنا سب کو نظر آرہے ہیں میرے جڑے ہوئے آتے ہیں مہمان سمجھو تمہاری مرضی زاکر سمجھو تمہاری مرضی بھائی سمجھو تمہاری مرضی پیٹا سمجھو تمہاری مرضی کچھ سمجھو تمہاری مرضی جڑے ہاتھوں کی لاج رکھنا میں ایک سوال کرتا ہوں تو مہائے کر کے جواب دینا جتنے عزادار ہو جتنے پردے دار ہو زاکرین سے بھی بانیان سے بھی سارے مجمع سے ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کرتا ہوں اور سوال میرا یہ ہے عزادار ہو ماں اور باپ نے مل کے چھپایا امت نے رہنے دیا مرحبا 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 ایک دفعہ ذرا سروں پہ ہاتھ رکھو ایک دفعہ سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہو حسین ترے عصقر کا بڑا عرمان ہے سارے عزادار سروں پہ ہاتھ رکھو اور رونے والوں آگئی شامیں قریبا حرامیوں نے سرگنے شہدہ کے ایک حرامی کہتا ہم نے مارے بہترے یہ ساری قطر کیوں ہے کتاب کا نام ہے صحابہ رحمت اس میں میں نے یہ روایت دیکھی ہے اور رونے والوں حرامی کہتا ہے سو نیزے والے لے آؤ اس کا سر نہیں ملتا جس نے ہمارا پورا لسکر رولا دیا ہے اور رونے والوں حرامی خالی ہاتھ لئی تھے ہر بے غیرت کے ہاتھ میں دو دو نیزے تھے رونے والوں یہ نیزے کربلا میں مارتے آ رہے تھے پتھر کا کلیجہ تو کابو کر یہ نیزے کربلا میں نہیں لگتے تھے کوئی نیزہ ماں کے سینے میں لگتا تھا کوئی نیزہ پھپی کے کلیجے میں لگتا تھا کوئی نہیں وہ شیعہ جو ہائے بھی نہ کر سکے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے اور رونے والوں نیزے جب زمین میں اترتے نا علی کی بیٹی سیدہ رباب کی آنکھوں میں ہاتھ رکھتی نیزے خالی واپس آتے بی بی کہتی مبارک ہو ترہ لان نہیں ملا اب یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں ہائی اتنی بلند کرنا حسین کی مارا سی ہو جائے یہ قرآن میرے سر پہ میں پہلی بار اس حرامی کا نام ممبر سے بتا رہا ہوں اس حرامی کا نام ہے ابو عیوب غنوی جس کا نیزہ بھاری ہوا تھا تمہیں سمجھ نہیں آئی نا تمہیں زاکرین نے بتایا نہیں یہ حرام تھا پتا کون ہے یہ وہ بیغیرت ہے جس نے پہلا تمہچہ حسین کو مارا تھا کارماتم کی تیاری زندگی کا پتا نہیں ہے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے اور آنے والوں یہ سو حلامزادے اسگر کو ڈھونڈ رہے تھے ابو عیوب غنوی کا نیزہ بھاری ہوا کتا کربلا میں ناچنے لگا علی کی بیٹھیاں کڑپنے لگیں فرشتوں کی تصویریاں چھوٹ گئیں پھولوں کے بال کھل گئے حرامی کہتا ہے آجاؤ جسے ڈھونڈ رہے تھے وہ میں نے ڈھونڈ لیا ہے اور سیدوں کہہ سیدوں اب میرا ایک جملہ سننا ایک دفعہ بھائی کے ہاتھ پکڑنا ایک جملہ سننا اب جو حرامی کا نیزہ بھاری ہوا فیصلہ باپ والوں ہاتھ بنتا تھا نا ہاتھوں سے ری تھگا تھا آرام سے معصوم کو نکال لے تھا پھر جو سنو کرتا دسمنلہ تھا مجھے بطول کے زخمی پسلیوں کی قسم غلط پڑوں مجھے سیدہ معاف نہ کرے اس حرامی نے نیزہ اکھارا نہیں فیصلہ بادوانا زور لگا کے اور دبایا ہے عددار و نیزہ سگر کے بدن سے پار ہو گیا اب جو حرامی نے نیزہ اکھارا نیزہ کی نوت پہ اسگر کا جنازہ حرامی نے وہاں سے پکڑا جہاں ماں کنگھیاں دیتی تھی سیدہ ربا کی آبادی اللہ اب تو تیرا دین بچ گیا محمد کرم روتی ہوگاں سے دعا فرمائیں مولا بانی اور مدلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں محمد رحمہ محمد کی عزت و عزمت کا صدقہ اور جو ان کے مرہومین ہیں سید سجاہ صغیر سید عمجد علی سید صفدر علی سید صغیر سید شفقت علی اسگر علی انتیاز علی محمد قیاد حاشم و فسران و آلولا مولا ان کو ان کے ترجات لگ فرمائیں